لیجے سنیئے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اوپر نیاز چندرکانتہ سنتتی کے انیسویں بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دوسری دن پھر اسی طرح کا درباری خاص لگا جیسا پہلی دن لگا تھا اور جس کا کھلا سا حال ہم اوپر کے بیان میں لکھائے ہیں آج کے دربار میں وہ دونوں نقاب پوش حاضر ہونے والے تھے جن کی طرف سے کل ایک نقاب پوش آیا تھا عطاہ راجہ صاحب کی طرف سے کلی سپاہیوں اور چوبداروں کو حکم مل گیا تھا کہ جس سمیں دونوں نقاب پوش آویں اس سمیں بینہ اطلاع کیے ہی دربار میں پہنچا دیے جائیں یہی سبب تھا کہ آج دربار لگنے کے کچھ ہی دیر بعد ایک چوبدار کے پیچھے پیچھے وہ دونوں نقاب پوش حاضر ہوئے ان دونوں نقاب پوشوں کی پوشاک بہت ہی بیش قیمت تھی سر پر بیلدار شملہ تھا جس کے آگے ہیرے کا جگمکاتا ہوا سرپینچ تھا بھدی مگر قیمتی نقاب میں بڑے بڑے موتیوں کی جھالر لگی ہوئی تھی چپکن اور پائی جامعے میں بھی سلمے ستاری کی جگہ ہے ہیرے اور موتیوں کی بھرمار تھی تتھا پرتلے کے بیش قیمت ہیرے نے تو سبھی کو تاج جبہی میں ڈال دیا تھا جس کے سہارے جڑاؤ قبضے کی ایک تلوار لٹک رہی تھی دونوں نقاب پوشوں کی پوشاک ایک ہی ڈھنکی تھی اور دونوں ایک ہی عمر کے معلوم پڑتے تھے یدیپی دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں نقاب پوش راجاؤں سے بھی زیادہ دولت رکھنے والے اور کسی امیر خاندان کے ہونہار بہادر ہیں بگر ان دونوں نے بڑے عدب کے ساتھ مہاراج سریندر سنگھ بیریندر سنگھ اور جیت سنگھ کو سلام کیا اور ان تینوں کے سوائے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہ دیا مہاراج کی آگیا نصار راجہ گوپال سنگھ کے بغل میں ان دونوں کو جگہ ملی جیت سنگھ نے سبھی اتا نصار کشل منگل کا پرشن کیا دشتوں کے سرطاج پتیتوں کے مہاراجہ دھراج نمک حراموں کے کبلے گاہ اور دو زکھیوں کے جہاں پناہ مایہ رانی کے تلسمی داروغہ صاحب طلب کیے گئے اور جب حاضر ہوئے تو بنا کسی کو سلام کیے جہاں چوبدار نے بیٹھایا بیٹھ گئے اس سمعے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پیروں میں ڈھیلی بیڑی پڑی ہوئی تھی جب سے انہیں قید کھانے کی ہوا نصیب ہوئی تب سے باہر کی کوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی نہ تھی انہی کے لیے نہیں بلکہ تمام قیدیوں کے لیے اس بات کا انتظام کیا گیا تھا کہ کسی طرح کی اچھی یا بری خبر ان کے کانوں تک نہ پہنچے اور نہ کوئی ان کی باتوں کا جواب ہی دے مہاراج کا اشارہ پا کر پہلے راجہ گوپال سنگھ نے بات شروع کی اور داروغہ کی طرف دیکھ کر کہا کہیے داروغہ صاحب مزاج تو اچھا ہے اب آپ کو اپنی بے قصوری ثابت کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے داروغہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہ ملا ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ کسی طرح کی برائی کی تھی یا مجھے اس بات کی خبر بھی تھی کہ آپ کو مہارانی نے قید کر رکھا ہے گوپال سنگھ مسکراتے ہوئے نہیں نہیں آپ میرے بارے میں کسی طرح کا کوئی تردد نہ کریں میں آپ سے اپنے معاملے میں بات چیت کرنا نہیں چاہتا اور نہ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ شروع شروع میں آپ نے میری شادی میں کیسے کیسے نوک جھوک کے کام کیے اور بہت سی مڑوے کی باتوں کو تیہ کرتے ہوئے انت میں کس مہارانی کو لے کر آپ نے کس مہربان گروہ بھائی کے پاس کس طرح کی مدد دینے گئے تھے یا پھر زمانے نے کیا رنگ دکھائے تیادی میرے ساتھ تو جو کچھ آپ نے کیا اسے یاد کرنے کا دھیان بھی میں اپنے دل میں لانا پسند نہیں کرتا مگر میرے پرانے دوست تندر دیو آپ سے کچھ پوچھے بنا بھی نہ رہیں گے انہیں چاہیے تھا کہ اب بھی اپنے گروہ بھائی کا ناتا نباہ ہیں مگر افسوس کسی بے وشوا سے نے انہیں یہ کہہ کر رنج کر دیا ہے کہ اندرہ اور سریعوں کی قسمتوں کا فیصلہ بھی انہی داروغہ صاحب کے ہاتھ سے ہوا ہے راجہ گوپال سنگھ کے زبانی تھپیڑوں نے داروغہ کا مو نیچہ کر دیا پرانی باتوں اور کرتوتوں نے آنکھوں کے آگے ایسی بھیانک مورتے پیدا کر دی جن کے دیکھنے کی طاقت اس سمعے اس میں نہ تھی اس کے دل میں ایک طرح کا درد سا معلوم ہونے لگا اور اس کا دماغ چکر کھانے لگا یدیپی اس کی بدقسمتی اور اس کے پاپوں نے بھیانک اندکار کا روپ دھاران کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا پرنتیس اندکار میں بھی اسے صبح کے جھل میں لاتے ہوئے تاریخ کی طرح امیت کی ایک باریک اور ہلکی روشنی بہت دور پر دکھائی دے رہی تھی جس کا سبب اندردیو تھا کیونکہ اسے یعنی داروغہ کو اندرا اور سریو کے پرکٹ ہونے کا حال کچھ بھی معلوم نہ تھا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اندردیو پہلے کی طرح ابھی تک ان باتوں سے بے خبر ہوگا اور اندرا تتھا سریو بھی تلسم کے اندر مر کھپ کر اپنے بارے میں میری بردکاریوں کا ثبوت اپنے ساتھ ہی لیتی گئی ہوں گی از تو تاجب نہیں کہ آج بھی اندردیو مجھے اپنا گروہ بھائی سمجھ کر مدد کرے اسی سبب سے اس نے مشکل سے اپنے دل کو سمالا اور اندردیو کی طرف دیکھ کے کہا رام رام بھلا اس انردھ کا بھی کچھ ٹھکان ہے کیا آپ بھی اس بات کو سچ مان سکتے ہیں اندردیو اگر اندرا مر گئی ہوتی ہے اور یہ قلم دان نشٹ ہو گیا ہوتا تو اس بات کو ماننے کے لیے مجھے ضرور کچھ ادیوک کرنا پڑتا اتنا کہہ کر اندردیو نے اندرا کی تصویر والا قلم دان نکال کر سامنے رکھ دیا اندردیو کی باتیں سنو اور اس قلم دان کی صورت پنہ دیکھ کر داروغہ کی بچی بچائی امید بھی جاتی رہی اس نے بھائے اور لجہ سے سر جھکا لیا اور بدن میں پیدا ہوئی کپ کپی کو روکنے کا ادیوک کرنے لگا اسی بیچ میں بھوتناتھ بول اٹھا داروغہ صاحب اندرا کو آپ کے پنجے سے بار بار چھڑانے والا بھوتناتھ بھی تو آپ کے سامنے ہی موجود ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کمبخت عورت سے بھی مل سکتے ہیں جس نے اس باغ میں آپ کو کوئے کے اندر دھکیلا تھا اور بیچاری اندرا کو دکھ کے اتھاہ سمدر سے باہر کیا تھا بھوتناتھ کی بات سنتے ہی داروغہ کانپ گیا اور گھوڑا کر ان نئے آئے ہوئے دونوں نقاب پوشوں کی طرف دیکھنے لگا اسی سمائے ان میں سے ایک نقاب پوش نے نقاب ہٹا کر رومال سے اپنے چہرے کو اس طرح پہنچا جیسے پسی نہ آنے پر کوئی اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے لیکن اس سے اس کا سلمطلب کیول اتنا ہی تھا کہ داروغہ اس کی صورت دیکھ لے داروغہ کے ساتھ ہی ساتھ اور کئی آدمیوں کی نگاہ اس نقاب پوش کے چہرے پر گئی مگر ان میں سے کسی نے بھی آج کے پہلے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی اس لئے کوئی کچھ انمان نہ کر سکا ہاں داروغہ اس کی صورت دیکھتے ہی بھائے اور دکھ سے پاگل ہو گیا وہ گھبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی سمائے چکر کھا کر زمین پر گرنے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا یہ کیفیت دیکھ لوگوں کو بڑا ہی تاجب ہوا راجہ سریندر سنگھ جیت سنگھ بیریندر سنگھ، تیج سنگھ، دیوی سنگھ اور راجہ گوپال سنگھ نے بھی اس نقاب پوش کی صورت دیکھ لی تھی مگر ان میں سے نہ تو کسی نے اسے پہچانا اور نہ اس سے کچھ پوچھ نہیں اچھت جانا اتا آگیا نسار دربار برخاست کیا گیا اور وہ کمبخت نکٹہ داروغہ پنہ قید کھانے کے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا ان دولوں نقاب پوشوں میں سے ایک نے تیج سنگھ سے پوچھا کل کس کا مقدمہ ہوگا جواب میں تیج سنگھ نے بلبھدر سنگھ کا نام لیا اور دونوں نقاب پوش وہاں سے روانہ ہو گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے انیسویں بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں